مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عباداً على حبیبی کا خیر الخلق قول لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اس پر کی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی نا اہل بیزان انسان گنٹ چھاکان تینزن وطن یور حردم پوش وحتران رحمتن للعالمین حضرات گرامی آپ کو بھی معلوم ہے الحمدللہ ہمیں بھی معلوم ہے کسی قدر کہ ہم کس عظیم حستی کے ناملیوہ اور امتی ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ تمغہ اطاف فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو اخلاق انسان کا سب سے بڑا اور بہترین زیور ہے اخلاق سے جب کوئی گر جاتا ہے تو پھر باقی اور کچھ بچتا نہیں ہے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی ایک ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ کہ کل مورخہ دس اکتوبر دوہزار اکیس جو انتناگ میں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ایک کونفنس انعقد کی گئی تھی جس میں منحظ القرآن جرنیشنل جمع کشمیر کے حوالے سے مجھے دعوت دی گئی تھی اور میں شریک تھا نمائندے کے طور پر اور باقی بھی بہت سارے مہمانانی گرامی قدر تھے علماء تھے مشایخ تھے سکولرز تھے لیکن اس پورے پروگرام کے حوالے سے چونکہ کل بھی آپ نے پورے دن دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کیا کہا گیا اور ساتھ میں آپ نے آج بھی دیکھا سنا ہوگا کہ اس پر کیا کہا گیا کہ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج پورے دن سوشل میڈیا کو کس طرح عدب کا گہوارہ بنا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدب کتنا بلند رہا آج پورے دن اور عدب اور عدب کی تربیت آج پورے دن سوشل میڈیا پر کس طرح چھائی رہی آپ نے دیکھا ہوگا پہلی بات یہ گزارش کر رہا ہوں کہ منحضل قرآن کے جتنے وابستگان ہیں وابستگان انہیں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی نازبہ اور بدخلا کی کمٹ کے جواب میں ادھر سے کوئی بھی کمٹ نہ کریں اگر کرنا ہی پڑے تو زیادہ زیادہ اتنا کر لیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے اور ہم پر اپنا فضل کرم فرمائے اس سے زیادہ کمٹ کرنے کی کسی بھی وابستگانے منحضل قرآن کو اجازت نہیں ہے اور اگر اس سے زیادہ کوئی حد سے بڑھتا ہے تو اس کی ممبرشپ کینسل بھی کی جا سکتی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں ادب کا دائرہ کسی بھی صورت میں اور ادب کا دامن اپنے حد سے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دینا ہے اور ادب کے دائرے سے باہر کے بھی نہیں جانا ہے ایک بات دوسری بات جو محبین منحضل قرآن ہے ممبران نہیں ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کوئی کمٹ کرتے ہیں منحضل قرآن کے حق میں یا داکٹر تاہل القادری صاحب کے حق میں کوئی کمٹ کرتے ہیں تو لا محالہ اس کو منحضل قرآن ہی سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ فقط محبین ہوتے ہیں ممبران ریجسٹر نہیں ہوتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہر حال میں ادب کا مظاہرہ کریں اور ادب کے دائرے میں ہمیشہ رہیں اس کے پابند رہیں اور کوئی بھی بدخلاقی اور بدزبانی والے کمٹ ہرگز نہ کریں بلکہ کمٹ کرنا بند کر دیں تیسری بات منحضل قرآن کے علماء خطبہ کانسل کے ممبران جتنے ہیں جن ہیں آج کے بعد کبھی بھی ابھی جو چونکہ ملاد صریف کے دن چل رہے ہیں انہیں موقع ملے گا عوام کے بیچ جانے کا خطاب کرنے کا پروگرام کرنے کا تو بڑی سختی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ملاد صریف کے موضوع پر بیان کریں گے اپنے متعلق موضوع پر بیان کریں گے آپ کو جس موضوع کا تقاضہ ہو یا جس موضوع پر آپ کی تیاری ہو یا پبلک نے آپ سے جو موضوع مانگا ہو فقط اس پر بات کریں گے کبھی بھی ممبر پر آ کر کسی بھی لحاظ سے اس کانفرنس کے حوالے سے یا اس میں جو تاثرات دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے یا اس موجودہ ایشو کے حوالے سے جو ان بیٹوین اٹھا ہوا ہے اس ایشو کے حوالے سے اشارتاں کنایتاں کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ آج صبح سننے میں ملا کہ ظلہ شپیہ میں ویہل کے علاقے سے سوط العلویہ جمع کشمیر کے ایک تحصیل نگران ہے محترم بشیر احمد صاحب انہوں نے ہمارے ایک عزیز سلمان صاحب کو فون پہ جو بڑے بڑے اونچے اونچے بول بولے ہیں اور اس میں انہوں نے عدب کو ساتھوے آسمان تک پہنچایا ہے اور پورا عدب نامہ اس میں انہوں نے مکمل کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ بار بار وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے مرشد کے فرمان کے پابند ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدب کا کتنا لحاظ رکھا گیا اور عدب کا حق کس طرح ادا کیا گیا میں ان کے ذمہ دار عالی اور اہل سنت کے عظیم سپاہی اور اہل سنت کے ایک عظیم خادم حضرت مولانا عبدالرشید آودی صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محبین کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ کمیٹمنٹ کرنے میں اور کال پہ بتانے میں فون کرنے میں کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کس طرح سے چونکہ عوام کے سامنے جب بات جاتی ہے تو مسائل اور خراب ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ کہیں یہ طرز عمل اگر جاری رہا تو خان جنگی کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں خدا کے واسطے ان حضرات سے آپ فرمائیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں میں نے پہلے ہی وابستگان محبین پر سخت پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی خطاب میں پروگرام میں اس ایشو کو نہ ٹچ کریں گے نہ چھیڑیں گے اور نہ اس پر بات کریں گے بس اپنے موضوع پر بات کریں گے جس پر انہوں نے بات کرنی ہوگی اور پھر عوام اہل سنت سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی خامخہ جذبات کے شکار نہ ہو جائیں اس میں ہمارے طلبہ بھی ہیں بعض آئیزہ ہیں اقربہ ہیں دوست احباب ہیں سب جذبات سب کے ہوتے ہیں مگر جذبات میں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی پگڑی اچھا لیں کسی کو بے عزت کریں اور کسی کی عزت نیلام کریں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس لئے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں اپنے وابستگان ممبران کارکنان اور محبین سے کہ ہر لحاظ سے ادب کا دامن ہاتھ میں رکھیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے یہی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کوئی مسئلہ مزید آگے نہ بڑھے یا کوئی ایشو آگے نہ بڑھے رہی بات اس ڈسپیوٹ ایشو کی اس پر تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ اس پر ٹیبل ٹاک ہو اور اس میں پھر جو سب کا فیصلہ آئے گا قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ خادم پیش پیش ہوگا وَمَا لَيْنَا لِلْبَلَاقِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ